اپنی ویب سٹ اوپن کرلیں جس میں ہم کام کر رہے ہیں لوکل ہوسٹ پہ جائیں سب سے پہلے ایکزیم سٹارٹ کرنا ہوتا ہے آپ نے ونڈو میں سرچ کر کے ایکزیم کو سٹارٹ کرنا ہوتا اچھا میرا ایکزیم پار ایڈی سٹارٹڈ ہوتا ہے پہلی دو چیزیں سٹارٹ ہوتی ہیں میری آپ آچی اور مای سیکل آپ نے کہہ کرنا ہے پہلے ان دونوں چیزوں کو آگے سٹارٹ کرنا ہوتا ہے پھر لوکل ہوسٹ اپنے پروجیکٹ کا نام فنیٹس ڈویلپرز آپ نے یہ ساری چیزیں دیکھیں لگا کہ کل میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کیسے لگا سکتے ہیں یہ ویڈیو آپ کی عام پر رکے گی وہ ساری ساری چیزیں آپ لگا سکتے ہیں آپ نے دیکھ لیا یہاں پر یہ دیکھیں سر جی کل کا لیکچر اپلوڈ نہیں کیا میرا خیال ہے آپ نے تھا جی اور یاد آیا ہے وہ میں دیکھتا ہوں پچھلا آپ لنک کیسے ملے گا وہ اس کو لنک سنڈ کرنا تھا اس کو مل نہیں رہا تھا کل والا لیکچر وہ میں کر دوں گا پھر اپلوڈ کونٹیکٹ کے پیج میں چلتے ہیں یار یہاں پر نام کیا چاہتی ہیں کونٹیکٹ کے پیج میں یہ ختم کر دیں گے یہ جو کام کیا ہوا ہے یہاں پر ہم کوئی ڈیزائن لگائیں گے کوئی فارم لگائیں گے اس طرح کی چیز چاہتی ہیں آجیں لاغ ان کرنا ہے تو آپ کو بتایا نا کیسے لاغ ان کیا جاتا ہے اپنے پروجیکٹ کے نام آگے سلیش لگا کے ڈبلیو پی مائنس ایڈ پر لکھا جاتا ہے ڈبلیو پی مائنس ایڈ پر لکھا جاتا ہے ڈبلیو پی مائنس ایڈ من اوکی اس لیش لگا کے ڈبلیو پی مائنس ایڈ من اوکی اس لیش لگا کے ڈبلیو پی مائنس ایڈ من آجیں یہاں پر ہاں پاسپورٹ لگا دیں ایک اپ ڈیٹ لکھی آ رہی ہے کسی نہ کسی پلگن میں یا کہیں نہ کہیں اپ ڈیٹ ہوئی ہوگی وہ اپ ڈیٹ آ رہی ہے اس اپ ڈیٹ پر کلک کر دو ضرور اپ ڈیٹ کر دی اگر اپنی ویب سیٹ کو الی منٹر پلگن میں اپ ڈیٹ آئی ہے کلک کرو اپ ڈیٹ پلگن کر دو جب اپ ڈیٹ ہو جائے گا تمہیں بتا دے گا یہاں پر اپ ڈیٹ سکس پلی ہو جاتا ہے سرور ریسپونس کرنا چھوڑ جاتا ہے اپ ڈیٹ کرنا پڑے گیا ایک دو منٹ چل گئی کریں اپ ڈیٹ پہ چلے جائیں اپ ڈیٹ پہ چلے جائیں آپ اپ ڈیٹ ہوگی آپ کی کپلیٹ اپ ڈیٹ ہوں اٹھا اے آؤ اے آؤ ڈیشپورٹ پہ آج ہوں پیجز میں چلے جائیں کونٹیکٹ کے پیج میں چلے جائیں پہلے ایک دفعہ ایلیمنٹر میں اوپن ہو گیا اس لئے یہاں پہ ایڈڈ ویز ایلیمنٹر لکھا آ رہے دیکھو ادھر دیکھو یہ کر دو اس کو کٹ یہاں سے میں چاہتا ہوں یار فارم لگانا ہے میں نے کہا فارم اس طرح کا لگانا ہے یہاں پر دو والا سیکشن ڈالتا ہوں ایک میں آ جائے گا میرا یہاں پہ اڈوانس میں آیا میں نے پیڈنگ دی ہنڈرڈ کی آن لنک کر دیں ہنڈرڈ کی پیڈنگ دی میں نے ٹاپ سے ہنڈرڈ کی دی میں نے بوٹم سے لیفٹ والے میں کچھ اور لگانا جو رائیڈ میں کچھ اور پہلے اوپر میں نے کہا یہ ایک اور سیکشن لگا ہوں پہلے بارہ کا پورا اس میں ہیڈنگ دینی ہے میں نے ہیڈنگ کے کونس ہی دینی ہے یہاں پہ آجیں سنٹر میں کر دیں سٹائل میں چلے جائیں کلر لے لیں بلیک تائپوگرافی میں جائیں مونٹ سٹریٹ لے لیں شیڈو دینا تو بلکل آپ دے سکتے ہیں نہیں دینا تو بھائی ریسٹ کر دو بلینڈ موڈ دیکھ لو اس کو ختم کرنا ہے کیسے کرنا ہے ڈیفرینشیٹ کرنا ہے صرف یہی رکھو نارمل یا ملٹی نارمل تائپوگرافی میں جاؤ واپس چونتیس پکزل کر دو بڑھا دو چالیس کر دو آپ اٹھ بینڈ کرتا ہے جیسا آپ نے کر دو ٹرانس فارم اپر کےس کر دو سارے بڑا لکھا جائے گا چھتیس کر دو اب انہوں نے کہا یہ تو اوپر مینیو کے ساتھ جڑکے آ جائے گا ویب سیٹ دیکھنی ہے اپنی یہاں پہ آ جاؤ لوکل ہوسٹ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں یا یہ پریویو لکھا رہا ہے پریویو سے دیکھ سکتے ہیں get in touch with us بلکل ساتھ جڑا آ گیا یہاں پہ جاؤ اڈوانس میں چلے جاؤ سو کی ٹاپ سے پیڑنگ دے دو چاروں طرف سے سور یہ آگیا ان لنک کرو ان لنک کرو ٹاپ سے صرف سو کا پیڑنگ دے دو سو کا ادھر سے سو یہ آپ کا بلکل اگزیکلی ٹھیک آ جائے گی get in touch with us آ گیا اس کے نیچے آپ ڈال دیں گے اپنا اس کو کم کر دو سو زیادہ دور چلا گیا اس سیکشن کے نیچے بھی پچاس کر دو تاکہ یہ زیادہ دور نہ جائے آپ کے باکسز get in touch with us آ گیا left side میں میں لگانا چاہتا ہوں email وغیرہ یہاں پر آج یہاں پر لے لیتے ہیں ہم یہاں سے icon icon لے لیتے ہیں icon کے ساتھ کچھ ٹائپ کرنا ہے تو intersection لیتے ہیں intersection لیا left پہ ہم نے icon ڈالا icon کون سے ڈال دیا right side میں ہم نے یہ ڈال دیا اس کی جگہ ہم نے صرف یہ لکھ دیا اس کالم کو چھوٹا کر دیں اس کو بڑا کر دیں اس کالم کو چھوٹا کر دیں اس کو بڑا کر دیں اس کو بھی چھوٹا کر دیں ڈال دیا اس طرح یہ آپ کا لکھا جائے گا اور اس کو قریب کر سکتے ہیں ان کو اس کو بولڈ کر سکتے ہیں جو آپ کا فون نمبر لکھا رہا ہے ڈال دیا 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 ہمیں ہمیں ہم 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 نیچے کرنا ہے تھوڑا سا اب اس کو نیچے اس طرح کر سکتے ہیں جیسے آپ کو ٹھیک لگیں اب اس پورے انٹرسیکشن کو ڈپلی گیٹ کر دیں ڈپلی گیٹ کر دیں ڈپلی گیٹ کر دیں اس کی جگہ انویلپ آ جائے گا ڈپلی گیٹ ڈی فنیسڈی ڈی فنیسڈی ڈی فنیسڈی ڈی فنیسڈی ڈاٹ کام یہ ایمیل آگئے تیسرے پہ آج یہاں پر جائیں لوکیشن کر دیں میپ مارکر کر دیں جو مرضی ان میں سے لوکیشن لے لیں ڈی فنیسڈی ڈی فنیسڈی ڈی سی اس ڈی ڈی ڈھی ڈی لیفٹ سیٹ پہ آپ کا یہ لکھا آگے رائٹ سیڈ آپ نے بنانی ہے رائٹ سیڈ میں کیا چاہیے آپ کو فارم چاہیے کیا فارم آپ نے لگایا ہوئے فارم تو نہیں لگایا ہوا فارم لگانا ہے ایکزٹ کر دیں ڈیش بورڈ کو اور ایکزٹ کر دیں اب پلگین آپ نے انسال کرنا ہے پلگین کا نام کیا ہے ایڈ نیو پر کلک کریں پلگین میں چلے جائیں ایڈ نیو پر کلک کر دیں کونٹیکٹ فارم سیون لگین کا نام ہے کونٹیکٹ فارم سیون فائی ملین پلس ایکٹیو انسٹالیشن ہے اس کی انسٹال کریں کونٹیکٹ فارم سیون انسٹال ہو گیا اس کو ایکٹیویٹ کر دیں ایکٹیویٹ ہو گیا اب اس کی سیڈنگ میں چلے جائیں دیس میس کر دیں پہلے سے ایک فارم بنا بنایا آپ کو دے دیا اس نے دیکھیں کونٹیکٹ فارم ون کے نام سے ایک فارم پڑا ہے وہ بنا بنایا آپ کو دے دیا یہ اس کا شارڈ کوڈ ہے شارڈ کوڈ ہوتا ہے جہاں پہ شارڈ کوڈ لگائیں گے وہاں پہ آپ کا وہ فارم لگ جائے گا بلال کوڈز نے بنایا اس ڈیٹ کو بنایا وہ فارم بنا بنایا آپ کو دے دیا اگر اس فارم کو ایڈڈ کرنا چاہتے ہیں بلکل ایڈڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ایڈڈ پہ کلک کر دیں کونٹیکٹ فارم سیم ون اس کا نام ہے نیچے فارم دیا ہے یہ کیسا فارم ہے یہاں پہ آپ اگر فارم بنانا چاہتے ہیں آپ کو ادھر سے ہلپ لینی پڑے گی کوڈ کرنا پڑے گا تھوڑا سا تھوڑا اتنا زیادہ نہیں یہاں سے آپ ٹیکسٹ لے سکتے ہو یہ ایمل لے سکتے ہو یوریل کے لیے لینا ہے کچھ بھی لینا ہے آپ کو یہاں سے یہ چوز کرنا پڑے گا اس نے کیا لیا ہوا لیبل لیا یور نیم کا اور یور نیم والا ڈھبا لگایا لیبل لیا ایمل کا اور ایمل والا ڈھبا لگایا سبجیکٹ لیا سبجیکٹ والا ڈھبا لگایا یہ دیکھنا چاہتے ہیں یعنی جو فارم لگا ہوا ہے ہم کدھر ہم شو کروا سکتے ہیں جو بنا بنایا فارم آیا ہے اس کو ہم نے شو کروانا ہے اب اس کا یہ دیکھیں یہ لکھا رہا ہے شارٹ کوڈ کاپی کر لیں اس شارٹ کوڈ شارٹ کوڈ کاپی کر لیں پیجز میں چلے جائیں کونٹیکٹ کے پیج پہ چلے جائیں علی مینٹر میں چلے جائیں رائٹ سیڈ والے ڈپے میں چلے جائیں کیا ایڈ کرنا ہے یہاں پہ ڈھونڈیں شارٹ کوڈ شارٹ کوڈ اس شارٹ کوڈ کو پکڑ کے اس میں لگا دیں جب آپ نے شارٹ کوڈ لگایا تو یہاں پہ مانگ رہا ہے انٹر یور شارٹ کوڈ شارٹ کوڈ بیٹا انٹر کر دو جب انٹر کرو گئے تو ایکچلی آپ کا فارم یہاں پر بنا بنایا آ جائے گا ریفریش کریں اندر آئیتا دیکھ رہے ہیں جی فارم بنا بنایا آگیا تو رائٹ سیٹ میں جی سر آگیا وہاں پہ جو فارم بنا تھا وہ وہاں بنا بنایا آپ کے سامنے یہاں پر آگیا آپ چیزیں چینج کرنا چاہتے ہیں بلکل یہاں پر چینج ہو سکتی ہیں چیزیں آپ یہاں پر یہ لکھا ہے نیچے آپ میپ لگا دیں اس کے نیچے وہ میپ بھی لگ جائے گا اس کے نیچے وہ تو بات کی بات ہے یہاں پر آئیں چلیں اس کے نیچے میپ لگاتی ہے میپ 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 کو پکڑیں اس کے اس کے نیچے بلکل اس کے نیچے باہر لگا دیں یہاں پر لگایا میپ یہاں پر لگا دیں الرحمان ٹریڈ سینٹر کا لگانے آپ ہوا آگیا سرگودہ کال رحمان ٹریڈ سینٹر زوم ان زوم اوٹ کرنا ہے وہ آپ کے پاس ہے کنٹرول جتنا کر سکتے ہو فاہم آپ چاہتے ہیں جی بلکل آپ کا یہ اس کی ہائٹ کے برابر آئے تو آپ اس کی ہائٹ ایسے کر دو آپ کی یہ اس ٹیبل کی اس کی ہائٹ کے ایکول آئے گا جیسے آپ چاہتے ہیں اپ ڈیٹ کرتے ہیں اس کو پریویو پر کلک کرتے ہیں یہ دیکھیں اب آپ کی ایک اچھی چیز بن گئے گٹن ٹچ وی دس لیفٹ پہ آپ کے یہ آگیا ہے رائٹ پہ آپ کا فام آگیا ہے فام میں جو بھی چیز لینٹر کریں گے لکھیں گے وہ آپ سینڈ کریں گے وہ سینڈ ہو جائے گی ابھی لوکل ہوسٹ ہے یہاں سے ایمیل سینڈ نہیں ہوتا لائیو کر کے دکھاؤں گا ویب سائیڈ پھر لائیو دیکھئے گا وہ سینڈ ہو جائے گا ایمیل آپ کو ملے گا کہ آپ کی ویب سائٹ سے میل آئی ہے اچھا جی یہ ضروری نہیں اتنی اتنی دور وقفے سے لکھیں ہیں آپ ان کو قریب بھی کر سکتے ہیں میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا یہاں پر نام لکھیں ایمیل لکھیں آپ اس فام کو چینج بھی کر سکتے ہیں ضروری نہیں کہ کنٹیکٹ فام ہی ہوتا ہے اور بھی طریقے ہوتا ہے ریجسٹریشن فام سٹوڈنٹ سے اس کا ڈیٹا لینا اڈمیشن فام ہوتا ہے وہ کس طرح کا سارے فام ہوتی ہے آ جائیں اگزٹ کرتے ہیں يطور ممنونونونون sur میں چلے جائیں سیٹنگ میں چلے جائیں ایڈڈ پر کلک کر دیں اب آپ نے name لگایا email لگایا subject لگایا جو بھی چیزیں آپ پر لگانا چاہتے تھے آپ نے لگایا اب ان کو change کر سکتے ہیں پورے کو پورا فارم آپ change کر سکتے ہیں اسی فارم میں آپ چوز کروانا چاہتے ہیں کلائنٹ سے اس کی تصویر یہاں پر رکھیں لیبل کے بعد لگانا ہے اس کے subject کے بعد یہاں پر لکھیں email url select box آپ دینا چاہتے ہیں یہ دیکھیں یہ required field ہے بالکل ضروری field ہے یہاں سے اس کو required کر دیں اس کا نام menu 404 ہے آپ اگر اپنا رکھنا چاہتے ہیں تو بالکل آپ رکھ سکتے ہیں اپنا نام اس کو کہہ دیں یہاں پہ آپ کیا select کروانا چاہتے ہیں select box کے اندر آپ کہہ لیں country select کر رہے ہیں اس کا نام رکھ دیں country options یہاں پہ دے دیں option one option per line ایک لائن میں ایک option آئے گا پاکستان انڈیا USA UK Canada allow multiple selection تو ایک سے زیادہ select ہو سکے country نہیں بھئی cut کر دیں اگر کرنا ہے تو لگا دیں نہیں تو cut کر دیں insert a blank item as a first option پہلا option خالی ہونا چاہیے یا پہلا پاکستان آئے ہیں میں نے کہا blank پہلے blank آئے ہیں کوئی ڈی دینی ہے اس کو میں نے کہا دیتے ہیں ڈی اس کو select country کا یہ ڈی دیا select country کا یہ کلاس دیا insert کر دیا پوری line آپ کی insert ہوگی سبجیکٹ کے بعد دیکھیں select آگیا country آگیا ڈی select country کلاس وہ ساری چیزیں آگئی بس آپ نے ادھر سے ادھر سے enter کرنا تھا آپ نے اس کو save کر دیا دیکھ رہے ہیں آپ کا select box پن کے آگیا بٹ آپ کا select box کا heading نہیں دیا label نہیں لگایا بلکل لگا سکتی ہیں جس طرح انہوں نے لگایا ہوئے یہاں پر آئیں label لگائیں label label میں لکھیں select select your c o u and t r y country اور اس label کو end پہ close کر دیں اور اس کو save کر دیں یہاں پہ refresh کر دیں دیکھ رہے ہیں select your country پاکستان انڈیا USA UK Canada نظر آرہا ہے آپ کو نظر آرہا ہے یہ جسر آرہا ہے اسی طرح آپ اور بھی add کر سکتے ہیں آجیں یہاں پر آپ چاہتے ہیں gender add کروانا gender choose کرنا اس کے لئے آپ کو پتہ check box ہوتے ہیں check box enter کریں required ضروری ہے check box اس کو نام دے دیں gender کا چیک box نہیں ہوتے سوری ہو بھی کا دے دیں اس کو ریڈیو بٹن ہوتے ہیں اس کے لئے تو اس کو اچو ڈبل پو آئی ہو بھی کا نام دے دیں ہو بھی میں option رکھ دیں ہاکی دوسرا رکھ دیں کرکٹ ہاکی کرکٹ سوشل میڈیا رکھ دیں رکھ دیں لیبل پر کلک ہوگا تو آپ کا element select ہوگا اس کو unwrap کر دو تو نہیں select ہوگا میں نے کہا بلکل لیبل پر کلک ہونے پہ element select کرنا چاہیئے make check box exclusive کرتے ہیں اگر کرنا ہے نہیں تو ابھی رہنے دکھاتا ہوں یہ exclusive کیا ہوتے gender ہاں یہاں پر لگ سب سے اوپر لگا دی گلتی سے کرسر میرا اوپر تا یہ سارا cut کرو یہاں سے copy کرو copy کر کے لے آو بھئی اس country کے بعد country والا لیبل یہ ہے یہاں پہ ایک اور لیبل لگاؤ لیبل میں لکھو select gender پھر آپ یہ پھینک دو پھر آپ لیبل کو close کر دو پھر آپ اس کو save کر کر سر پھر شاید گل گل سر جائندر کے سپیل پیچھے شاید گل گل جو آپ نے لکھا تھا آ جی این ڈی ای آ جی این ڈی آ ڈی جن ڈی جن ڈی ڈی save کر دیں سکور آگ ریفریش کر دیں select gender لکھا آگیا سامنے آپ کو جی سر آپ کے آئیٹم بنے آگے ٹھیک ہو گیا بڑی ایسی چیزیں اس میں مشکل ہی نہیں ہے فارم بنانا اور ایسی چیزیں کرنا آج اور ایڈ کرتے آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد یہ رکھیں اس پہ کلک کر دیں اس کے بعد کیا ایڈ کرنا چاہتے ہیں آئی یار gender نہیں ہو بھی ہو بھی ہو بھی ہو بھی select hobby select کرو پھر نیچے آج یہاں پر کرسے رکھیں ریڈیو بٹن پہ لے جائیں کہاں ریڈیو بٹن یہ ہے ریڈیو بٹن اس کا نام دیں ریڈیو بٹن کا gender نام دینا سے options male female put label first id دیں gender کی یہ آگے یہاں پر label لگا دیں label لگائیں select gender label کو end پہ close ملٹیپل فارم کنٹرول دیکھو جی کدھر غلطی کر دی ہے label 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 کھیں پہ label close نہیں میرے لیبل start کیا label close کیا label start کیا label close کیا label start کیا label close کیا label start کیا مجھے تو نہیں نظر آرہے multiple one error detected multiple کہہ رہی ریفریش کرتے ہیں دیکھ دیکھ رہے ہو select gender male female کوئی بھی ان میں سے select کرلو سمجھ آگئی یہ لگا سکتے ہو easy جی شاہر فارم بنانا ہو کہیں پہ registration کا فارم بنانا ہو یا کوئی بھی فارم بنانا ہو جی شاہر سار یہ کونسے پلگین میں بنائے ہے contact فارم 7 ہے پلگین کا نام اور کیا رہتے اور کیا لگائیں آپ ریڈیو بٹن بھی ہو گیا چیک بکس بھی ہو گیا acceptance لگا لیتے ہیں text area لگا text area ہو گیا لگا پہلے date نہیں لگی آج یہاں پر کرسر اپنا یہاں پر رکھیں دیکھیں یہاں پر اوپر چلے جائیں date لے لیں required of date کا نام دے دیں آپ date of birth بھئی کس year میں پیدا ہونے والا بچہ 13 سال سے کام ہوگا ہوں ہم ہم چلے چلتے ہیں یہاں سے رینج دیکھتے ہیں ہم چلے گے جی ہم ہم چلے ہم چلے ہم منیم رینج ہے ادھر آ جائیں اس کو پکڑ کے لے جائیں اوپر میں نے کہا انیس سو پچاس سے رین جانے چاہیے پچاس جنوری انیس سو ٹھٹیس کر لیں ہمیں زیادہ بندہ تو ہو جائے خیر ہے کم نہیں ہونا چاہیے اس لئے میں نے انیس سو ٹھٹیس کر دیں انیس سو ٹھٹیس کے پیچھے کے لوگ تو شاید زندہ ہی نہ ہوں ہوں گے بھی تو کوئی نہیں اس لئے میں نے بڑی پیچھے کی جو ڈیٹ ہے سٹارڈ ڈیٹ سیلیکٹ کر دی میں نے کوئی انیس سو اٹھیس میں بھی پیدا ہوا تو اس کا بھی آ جائے لیکن یہاں پہ دو ہزار دو تک رکھ نہیں مارچ کا مہینہ میں ہی چل رہے میں دو ہزار دو بس آج کی رینج ڈیو بی اس کا نام رکھ دیا ڈیو بی اس کا آئی ڈیو کلا سکتی اور انزرٹ کر دیا یہ آگے میرا ڈیٹ آگے یہاں پہ رکھیں ڈیبل کو کلوز کریں ڈیٹ چوز کر رہی ہیں ریفریش کریں اس فیلٹر کا یہ فائدہ ہوگا اگر کوئی بچہ سترہ سال کا ہے وہ یہاں پر کلک کرتا ہے وہ کہتا میں دو ہم سلیٹ کر لیں اس پیچھ پیچھ سلیٹ ہو سکتا 1938 تک دیکھو پیچھے جا کے 1935 میں جو پیدا ہو ہے وہ بھی اپنا انٹر کر سکتے ہیں ایٹی نائنٹی 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 بٹ اس اوپر نہیں سکتا سمجھ ملاتا ہے اکسیپٹنس اکسیپٹنس کو لگاؤ اکسیپٹنس میں آجو نام اس کا یہ رکھ دو کوئی کنڈیشن دینی کنڈیشن دے دو اکسیپٹنس کیا ہوتی ہے کہ میں آپ کے رولز اینڈ ریگولیشن کو فالو کروں گا میں آپ کی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن ان کو فالو فالو کروں گا فالو کر کر رہا ہوں کلک کر کے نہیں وہ کرتے ہوتے اگری کرنا اکسیپٹ کرنا چیک بوکس آرہا ہوتا ہے اوکی کرو جی چیک کرو گا تو فام سب میٹ ہو گا نہیں تو فام سب میٹ نہیں ہو گا یہ ہے سب کرتے دیکھ رہے ہیں یہ چیک ہوگا تو فام سب میٹ ہوگا کر دکھ ہوں آپ دیس انڈ دیائٹ کی جگہ پورا لکھ سکتے آگے یا لکھ تے دیکھ رہے ہیں اب فام پہ کلک کریں کیا کہہ رہے ہیں پڑھو جی جی سر نظر نہیں آرہا آرہا جی سر جی آرہا پڑھو پھر سر جی وہ کہہ رہے ہیں ایک سے زیادہ میں ایرر ایک یا ایک سے زیادہ فیلڈ میں ایرر ہے وہ کیا ایرر ہے کیونکہ ہم نے ان کو ریکوائیڈ کیا ہوا تھا وہ خالی جائے نہیں سکتی وہ خالی جائے نہیں سکتی ہم نے ان کو ریکوائیڈ کیا ہوا ہے آجائے میں نے کہا فیل کرتا ہوں بھئی ایسے تو نہیں بھیج رہا محمد بلال ایمیل بلال کوڈز ون ایڈ جی میل ڈاٹ کام سبجیکٹ میں ڈال دیا دیس کچھ بھی میرا پاکستان اور بھی میرا کرکٹ میل ڈیٹ آف برث میری ہے جی نائنٹین نائنٹی فور ٹھے ٹو چلیں جی یہ نہیں ہے اچھ دو ڈیٹ آف برث مطلب ایک اصل ایک نقل سمجھ جائیں آپ یہ ہے ایٹین نائنٹی تھری بھی ایک جون جولائی ایٹین نائنٹین نائنٹین تھی آمق وہ اللہ ہم تام ہم شو ImpAm آمق کر کر دے دیر را آرن 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 آر کلک کریں اینڈ گو کریں ایرر کیوں لوکل ہوس سے آپ میسے سینڈ کرنے کی بات کر رہے ہو پڑی یا یہ بٹن ہونے نہیں چاہیے تھا بٹن آپ کا چلنا ہی نہیں چاہیے تھا جب تک آپ ایگری پہ کلک نہ کرتے ہیں اس نے تو ایسے بھی کلک کر دیئے دیکھتے ہیں اس کو درہا آ جائیں اکسپٹنس آر اوپشنل نہیں بھی اوپشنل نہیں اس کو کرنا یہ بٹن آپ کا بلکل بھی نظر نہیں آنا چاہیے جب تک بٹن آپ کا نہیں نا کلک ہو رہا اب اوپشنل لگا ہوا تھا ابھی بٹن کلک ہو رہا ہے جب تک آپ ایگری نہیں کرو گے بٹن آپ کا کلک کے قابل نہیں ہوگا آپ بے شک جو مرضی کر لو یہاں پہ جو مرضی بلال لکھ لو جو مرضی لکھ دو جب تک آپ ایگری نہیں کرو گے آپ کا بٹن کلک کے قابل نہیں ہوگا اب کلک ہو گیا نا دیکھو جی سر ہو گیا چلی نہیں جاتا وہاں پہ اوپشنل آ رہا تھا ام یو اچ اے ڈبل ایم اے ڈی محمد بلال کر دیں بلال کوڈز ون ایڈ در ایڈ جی میل ڈاٹ کام سبجکٹ کر دیں بلال کوڈز کچھ بھی کر دیں کنٹری پاکستان کر دیں ہو بھی کر دیں میل کر دیں ٹو ٹو نائنٹین فور کر دیں میسج کر دیں کچھ بھی this and that کر دیں جب تک ایگری نہیں کریں گے بٹن پہ کلک ہی نہیں ہوگا دیکھ رہے ہو جی سر دیکھ رہے ہیں لکل ہوسٹ کی وجہ سے ایرر ہے یہ اگر لائیو ہوتی تو آپ کو ای میل سینڈ ہو جاتا ہے بھئی کدھر ای میل سینڈ ہو جاتا ہے کیا کہانی ہے ای میل کی آجاؤ اچھا ایک دو چیزیں ہو رہتی ہیں وہ بھی لگا جاتا ہوں پھر ای میل کی طرف چلتا ہوں کیسے سینڈ ہوگا کدھر سینڈ ہوگا کس کو جائے گا ای میل وہ بھی لگاتے ہیں اکسپٹنس ہو گیا ریڈیو بٹن ہو گیا چیک بوکس ہو گیا ڈراب ڈون ہو گیا ٹیکسٹ ایڈیا پہلے کا لگا ہوا ڈیٹ آگئی نمبر آگیا فائل فائل کو لے لیں فائل بھی تو چوز کروانا ہوتا ہے نا فائل کہاں پہ لینی ہے سب سے انڈ پہ ہم نے فائل لینی ہے اکسپٹنس سے پہلے آج ہیں فائل فائل پہ کلک کیا کوئی بھی اس کا نام رکھ دیں ایمیج نام رکھ دیں ریکوائرڈ ہے ضروری ہے چوز کر نہیں ہے فائل سائز لیمٹ ان بائٹس بائٹس میں آپ لکھیں دو ہزار بائٹس اکسپٹیبل فائل جے پی جی ای این جی ایسے ایمیج نام رکھ دیا ایمیج انزارٹ کر دیں لیبل لگا دیں لیبل لگا دیں لیبل کو کر دیں کلوز سیف کر دیں لیبل میں لکھا کچھ نہیں وہ تو لکھیں نا لیبل میں لکھیں چوز یور پروفائل ایمیج آجائیں ادھر ریفریش کریں آگیا چوز یور پروفائل ایمیج بن کے جی سر آگئے آگیا چوز یور پروفائل سب میٹ کریں سب میٹ نہیں ہو رہا ہے اگری کرتے ہیں اگری کر رہے ہیں جب آپ نے اگری کیا تو کیا کہہ رہا ہے چوز فائل پہ کلک کریں امیج آگے سب میٹ کر دیں بہت بڑی ہے بہت بڑی ہے بہت بڑی ہے بہت بڑی ہے اس کے کتنا سائز ہے سائز چیک کر لو میں نے میرے خیل میں دو ہزار بائٹس دو ہزار یا بیس ہزار دو سو تیس کے بھی کو نہیں لے رہی یار بیس ہزار بائٹس کرو اس کو وہاں پہ آؤ بائٹس کتنے بائٹس کا ایک بیٹ ہوتا ہے یہاں پہ آئیں بائٹس ٹو کے بھی ہلو بائٹس میں لکھتا ہوں دو ہزار بائٹس وہ دو کے بھی بنا وہ دو کے بھی سے زیادہ تھا آپ یہاں پہ کر دیں پانچ ہزار بائٹس پانچ کے بھی اب وہاں پہ پانچ ہزار کر دیں تاکہ پانچ کے بھی سے زیادہ کا نہ لے پانچ ہزار بائٹس سیو کر دیں اب پھر سے ریفریش کرنا پڑے گا سب کچھ احمد بلال بلال کوٹس کچھ بھی لکھ دیں پاکستان انڈیا کچھ بھی سیلیکٹ کر لیں جلدی 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 میں جی اس ڈیٹ کو پیدا ہوا وہ سیلیکٹ کر لیں یہ دس انڈ ایٹ جو مرضی سیلیکٹ کریں ایگری کریں چوز فائل میں جائیں ایمج کو چوز کریں اوپن کریں کیا یہ بھی بگ کہہ رہا ہے ٹو بگ فائلی اس ٹو بگ سر اپنے ٹو کی کیا نا ٹو ایم بی کریں ٹو ایم بی کی فائل ہے ایم بی کی کدھر ہے یار یہ دو سو چوالیس کے بی کی تو ہے کتنے بائٹس کیا دیکھو اے اوہ تیری خیر وہ بائٹس ہمیں غلط بتا رہا تھا پھر سر وہ بتا رہا تھا وہ آپ دی بارہ پڑھیں گے نا تو سمجھ آئے گی بائٹ ٹو کلو بائٹس پانچ کے پی یار ہمارا کیا جاتا ہے ادھر اور بڑھا دیتے ہیں پچاس ہزار دیرو ایک اور دیرو لگا لیں یہ بائٹس ٹو کے بھی کریں ذرا یہ صحیح بتا رہا ہے ایک ہزار بائٹ کا ایک کلو بائٹ ہوتے ہیں دس ہزار کا ایک ہزار چوبیس اور ہزار اوہ یہ تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کو بڑھا دو آپ کے کیا جاتا ہے آپ اس کو ایسے ٹھیک ہے 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 � جو جواس کرپٹ میں پڑھیں گے اب آپ کا سینڈ ہو جائے گا لیکن ایرر دے رہا ہے لوکل ہوسٹ ہونے کی وجہ سے لائیو ہوتا تو آپ کا ایمیل سینڈ ہو جاتا اب آ جاتے ہیں کدھر کدھر سینڈ کرنے میل میں آ جائے میل میں آج کس کو میل جائے گی جو ایمیل آپ نے ویب سیٹ بناتے وقت یوز کیا تھا یا کنٹیکٹ کی ایمیل آپ کو ادھر جایا کرے گی اس ایمیل پہ کس کی طرف سے جس نے وہاں پر وہ یوزر نے لکھا ہوا سائٹ کا ٹائٹل آئے گا پھر آگے سبجیکٹ آئے گا ریپلائی ٹو کس کو کرنا ہے وہ ہی میل جو یہاں پر سسٹم میں ایڈ کر دی گئی ہے میسج کی بوڈی کیا ہے کیا لکھائے گا میسج میں میسج میں لکھائے گا فرام یور ایمیل یور ایمیل لکھی آجائے گی سبجیکٹ آگیا میسج کا بوڈی آگیا پورا یور لکھا آئے گا وہاں پہ بلیک لائن کو ایکسپلوڈ کر دیں یہاں سے ایمیل کے اندر آپ اپنا کنٹینٹ ایمیل کا استعمال کر سکتے ہیں کوئی فائل اٹیچ کر کے بھیجنی ہے یہاں پر اس فائل کا لنک بھیج دیں پھر آپ سیو کر دیں اب آپ کے یہاں پر جائے گئے کل اس کو دیکھوں گا اگر میرے پاس دومین آگی میری میں آپ کو لائیو ایمیل سنڈ کر کے دکھوں گا میسج میں آ جائیں کیا میسج جائے گا سینڈ میسج واز سینڈ سکسسفلی کیا میسج ہوگا جو سینڈر کو نظر آئے گا جب وہ کلک کر کے میل سینڈ کر دے گا تھینکیو فاریور میسج ایٹ ہیز بین سینڈ آپ اس کو بھئی کوئی چینج کر دیں تو کر دیں میسج ہیز بین سینڈ یہ کر دیں اگر میسج فیل ہوتا ہے دیر وازن ان ایرر ٹرائنگ ٹو سینڈ یور میسج پلیز ٹرائ اگین وہ گرہ ہے کہ یہاں پہ ایرر ہے آپ کو جی یہ لکھ جب اپنا کوئی بھی میسج لکھ چکتے ہو یہ تو میں ایز ایک زیمپل دے رہا ہوں آ جائیں سیو کر دیں ایسے چیزیں انٹر کر دیں کوئی بھی ایمیل روی تو نہیں وہی ایمیل دینی ہے پاکستان سلیکٹ کر لیں ہو بھی یہ سلیکٹ کر لیں یہاں سے یہ سلیکٹ کر لیں کوئی بھی یہ سلیکٹ کر لیں نیگری کریں کیا آیا جی میسج نیچے آپ اس کو چینج کر دو آپ اس میسج کو چینج کر سکتے ہو جب آپ کی کوئی فیلڈ خالی ہو تو کیا آنا چاہیے اس نے لکھا مور فیلڈ ایوان ایرر پلیز چیک ان ٹرائے گین آپ اس کی جگہ کچھ بھی کر دو پلیز ڈانٹ لکھ دو آپ اس کی جگہ کچھ بھی کر دو سینڈ کرو سینڈ کرو اگری کر کے کلک کر دو یہ کیا ہے سیو گر دی ہے ہم نے میرے خل میں سیو نہیں کیا اس کو کہنا چاہیے ڈانٹ لیو پلیز ڈانٹ لیو ایفیلڈ ایمٹی آگے میسج آپ اس کی جگہ ہو میسج چینج کر دیں سمیشن واز ریفر تو از سپیم اگر کوئی آپ جب سمیشن کر رہے ہیں وہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ سپیم ہے تو اس کا میسج سیٹ کر دیں there are the terms that sender must accept you must accept the terms and condition before sending your message میسج سینڈ کرنے سے پہلے آپ کو یہ accept کرنا ہے وہ پہلے ہی آف ہو گیا ٹھیک ہے right click کریں inspect میں چلے جائیں کافی سیانے لوگ ہوتی ہیں بھئی یہ جو آف ہے اس کو آن کر لیں گے کیسے یہ disabled ہے رام سے جاگز disabled کو ختم کر دیں جن کو تھوڑی سی بھی اکل ہوگی یا ملک ہوں گے button click کر دیا button click ہو رہے نا میں نے وہ file agree بھی نہیں کیا پھر بھی button کیونکہ inspector inspector کے تا لگا دیا اس سے بچنا چاہیے developer ایسے کر سکتے ہیں لوگ آپ کے ساتھ ہر کوئی آمیوزر تو نہیں نا ڈا لگانے والے بھی ہوتی ہیں تو آپ یہاں پر آج ہیں اب دیکھیں ساری fieldیں fill کر دیں موسیقی موسیقی ریو موسیقی آپ دیکھیں ریڈ click کریں انسپیکٹ کریں انسپیکٹ میں جا کے اس لیبل کو ڈیسیبل کیا ہو ہے نا اس کو اس کو اینیبل کر دیں ڈیسیبل کو وہاں سے ختم کر دیں اگر چلا گیا ہے بھئی اس پہ کلک کریں اس بٹن پہ رکھیں یہ بٹن ڈیسیبلڈ ہے ڈیسیبلڈ کو یہاں سے اڑا دیں تو ابھی یہ اینیبل ہو جائے گا آپ کا اینیبل ہو گیا آپ نے سب میٹ پہ کلک کیا ہے دیکھ رہے ہوں اس فیلڈ کو خراب کر رہے ہیں جی میل ڈاٹ کم کر دیں اگری کر دیں اچھا وہ لکھنے کے بعد پھر سے وہ اس نے کر دیا انسپیکٹ کو چینج کر دیا آپ پھر انسپیکٹ پہ جائیں ڈیسیبل کوڈ آ دیں کیونکہ آپ کے وہ بریک کر رہے ہیں رول کو دیکھ رہے ہو اگر اس نے دعا لگایا آپ پھر بھی آگے روکا گیا کیا کہہ رہے ہیں آپ نے کنڈیشن کو ضرور آپ نے اگری کرنا ہے اس نے ڈسیبل کیا وہ بٹن کر دیا پھر بھی اسے روک دیا گیا پہیچ بھی کی مدد سے اب آج ہے آگے مور پڑھے this field that center must fill this field is required this field is too long آپ کرتے جی this field is big کر سکتے ہیں this field is too short آپ ان کو چینج کر سکتے ہیں آیا تھا نا too long والا سلوہ too big والا آیا تھا سارے میسیجز کو آپ اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں اپنے اکارڈنگ کلائنٹ کہے جی یہ میسیج نہیں یہ آنا چاہیے یہاں پر یہ نہیں یہ آنا چاہیے تو آپ وہ میسیج یہاں پر لکھ سکتے ہیں کنٹیکٹ فارم لگانا آ گیا صرف کنٹیکٹ فارم نہیں ہر طرح کا فارم لگ سکتا ہے کھولو یہ سای لگ سکتا ہے آجائے میں نیو فارم بنا کر یہ تو آپ نے بنا بنایا ہے فارم تھا اب نیو میں لگا کر دکھاتا ہوں جب نیو آیا نیو میں یہ چیزیں ہیں یہ چیزیں ختم کر کے آپ اپنے لگا سکتے ہیں آجائے میں ختم کر رہا ہوں سب کچھ سارا میں نے ختم کر دی کیوز پہ آ جائے بند کر دیں پسٹین آنڈ آنڈسر لکھیں لکھیں جی دا پی ایم آف پاکستان ٹیسٹ لینا چاہتے ہیں نا بنانا چاہتے ہیں ٹیسٹ ورڈ پریس کے اندر بنانا چاہتے ہیں کیوز بنانا چاہتے ہیں دا پی ایم آف پاکستان یہ ڈالیں یہاں پر آگے ڈال دیں آپ کیوزür مران خان چاہتے ہیں یہ تین آپشن ڈالے ان میں کچھ بھی لکھ دیں اور سبمیٹ کر دیں انزرٹ کر دیں انزرٹ کر دیا آپ نے لیبل لگا لیں لیبل میں لیں چھوز سیو کر دیں اب اس کا شارٹ کورٹ کپی کر لیں ڈائٹل دے دیں اس کیوز یہاں سے اس کا شارٹ کورٹ کپی کر لیں اب لگانا کہاں پہ ہے میں نے کہاں پیج میں چلے جاؤں ڈائٹل 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 کر دوں یہاں پہ شارٹ کورٹ لگاؤں سرچ کروں پکڑو شارٹ کورٹ کو یہاں پہ پیسٹ کر دو یہاں پہ پیسٹ کر دو اب آوٹ کے پیج میں چلے جاؤں چوز کریکٹ انسر دہ پی ایم آف پاکستان عمران خان دہ آنسر تیو دکیوز اس انکریکٹ ہیں یہ کیسے رکے 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 ہمم یہ کہیں بلال تو نہیں ہونا چاہیے تھا میں آپ کو بتاتا ہوں بس چلے جائیں ایکزٹ ڈائش ووٹ میں جائیں اللہ کرے تو مزاک کر رہا ہوں بھئی نیچے چلتے پیچھے غلط ہو گیا اس کو کیا کرنا تھا یہاں پہ کدھر گیا کدھر گیا کدھر گیا پلگنز میں جائیں سیٹنگ میں جائیں دیکھنے ایرر آ رہا ہے ایڈٹ میں جائیں یہ ختم کرو مسٹر امڈان خان ہے اس اس کو ہی رکھو یہاں پہ آ گیا ہے یہاں پہ آپ دے دو چیک بوکس چیک بوکس خان خان چیک بوکس نہیں ہوتے ریڈیو بٹن ہوتے ہیں نا ریڈیو بٹن خان خان صدر رحمان شریف ناول زردار اور یہ تباہیں جی یہ لنچ اب اس کو کر دیں سیب اب ادھر آکے کریں رکریش اسد رحمان کو سمیٹ کریں امڈان خان کو کریں آنسر documentary ٹھائے ٹھیک آپ یہ ہو جائے گا they are trying to send اچھا اس کو بعد میں دیکھتے ہیں کیوں اس کو نہ یہاں پر بھی نہیں ڈالا جیسے یہاں پر لکھا ہے وہاں پہ اچھا وہاں پہ دیکھ لیں انہوں نے کیسے بتایا تھا جاتے ہیں دوبارہ کیوز میں برازیل the capital of برازیل slash ڈال کے ریو پر لائن ڈیٹیل پڑتی شکریہ لیکن ڈیٹیل پڑت طریقہ رب Philadelphia پڑت پڑت بناب کیڑixí ڈیٹیل 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 موسیقی موسیقی میرے خل میں لوکل ہوسٹ پہ ہونے کی وجہ سے یہ نہیں چلکا اس کو کل دیکھیں گے لائیب کر کے میں نے ڈومین پرچیس کرنی ہے کل دیکھیں گے لائیب کر کے پیسے فام آپ کو لگانا آگا ہے جہاں پر مرضی لگانا ہو یہ فام آپ انتیکٹ اب آباود کے پیج میں لگیا دیکھو فام یہ اب یہاں پر ضروری نہیں یہی لگانا آپ کوئی بھی فارم لگا سکتے ہیں یہ تو چلے کیوز میں لگا رہا ہوں آپ یہاں پر ایمیل لے آئیں وہ لگا دیں یہاں پر دیکھیں ڈیفارٹ ویلیو کو ڈالنی ہے وہ ایمیل والا آپ لیبل یہاں پر ڈال سکتے ہیں ٹیکسٹ ایریا ڈالنا ہے بلکل آپ یہاں پر ڈال سکتے ہیں دو چیزیں آپ نے ڈال دی ان کے آپ لیبل ڈال سکتے ہیں وہ ساری چیزیں آپ فارم بنانا مشکل نہیں آپ فارم کو کہیں پر لگانا بھی مشکل نہیں صرف اس کا شارڈ گوڈ آپ نے کافی کرنا ہے اور لگا دینا جہاں پر چاہیے یہ دیکھو ٹیکسٹ ایریا بھی لگ گیا لیبل بھی لگ گیا پیجز میں چلے جائیں اب آؤٹ اب آؤٹ اب آؤٹ میں ایلیمنٹر میں جائیں آپ ان کو ڈپلیکٹ کر دیں دو فارم بن جائیں گے آپ کے اب اس کو ڈیلیٹ کر دیں اس میں کوئی اور چیز لگا لیں آپ سٹائل میں جا کے اس کو چیزیں فارم کو اپنے کوئی چینج بھی کر سکتے ہیں ایڈوانس میں جائیں سٹائل میں جائیں وہاں جا کے اب اس کو آپ چینج بھی کر سکتے ہیں اپ ڈیٹ کیا میں نے ادھر آکا ریفریش کیا یہ دیکھیں آپ کا فارم اس طرف رہ جائے گا لیفٹ سائیڈ پہ کنٹیکٹ فارم میں چلتے ہیں اس کو تھوڑا سا چینج کرتے ہیں اور اب اس کو تھوڑا سا سٹائل اپلائے کرتے ہیں میں بتاتا ہوں کیسے اپلائے کرنا ہے اس کو کنٹیکٹ فارم میں جلتی ہے کنٹیکٹ والے پیج پہ گئے اگزٹ کیا اگزٹ کرتے ہیں کنٹیکٹ والے پیج پہ چلے گئے کوڈنگ کوئی نہیں ہے اس میں صرف کلک 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 کیے اس پہ کلک کریں دیکھیں اب دیکھیں یہاں پہ سٹائل میں کوئی خاص چیزیں نہیں آئیں ایڈوانس میں موشن افیکٹ آئے ہیں صرف بیگرانڈ آیا بارڈر آیا فونڈ فیملی وغیرہ نہیں آیا وہ ساری چیزیں نہیں آئیں تو مزے کی بات یہ ہے کہ اس سارے کو اڑا دیں یہاں سے ڈلیٹ کرتے ہیں آپ جائیں یہاں پر کنٹیکٹ فارم سیون لگائیں پہلے شارڈ کورٹ سے لگایا نا آپ ڈائریکٹ کنٹیکٹ فارم سے لگا سکتے ہیں آپ سی او این ٹی اے سی ٹی کنٹیکٹ فارم سیون نہیں آرہا کنٹیکٹ فارم سیون سی سی او این ٹی اے نہیں بھئی کنٹیکٹ فارم سیون اس میں نہیں آلاؤ کرتا ہے شارڈ کورٹ سے ہی آئے گا شارڈ کورٹ سے ہی آئے گا ہم کیا کرتے ہیں پلگ ان سٹال کر لیتے ہیں اور ڈیزائن بنانے کے لئے پلگ انز میں چلتے ہیں یہ شاید میں نے اسنشل اڈونز میں آلاؤ نہیں کیا تھا اس کو وہ دیکھ لیں اس میں آلاؤ نہیں شاید کیا ہو ایلیمنٹر میں جاتے ہیں کنٹیکٹ فارم سیون کیا پتا آف کیا ہوا ہو میں نے کریئیٹیو ایلیمنٹ آگے آگے میں آہا یہ دیکھو اس کو آف کیا ہوا ہے ہوئی میں کہوں اس میں ہوتا ہے آہ نہیں پیجز میں جاتی ہیں کنٹیکٹ میں چلے گے اب آپ کو وہاں پر شو ہوگا سرچ میں یہاں پر آج ہیں جی اس کو کر دیں یہاں سے ڈیلیٹ یہ آپ نے کر دیا ڈیلیٹ آپ کو نہیں شاید یہ فارم آپ نے ڈیلیٹ کر دیا یہاں پر ایلیمنٹس میں سرچ کریں کنٹیکٹ فارم سیون آجا یار بھی آگے کنٹیکٹ فارم سیون پکڑ کے شارٹ کورڈ کی جگہ آپ یہ لگا دیں یہاں سے سیلیکٹ کرنے کون سا ہے کنٹیکٹ فارم ون ہے لوج اب آپ کا فارم یہاں پر لگا ہوا آجائے گا اسی طرح یہ اس طرح ہے نا اب چینج والا آئے گا دیکھ رہے ہیں اب ایسا آگیا بلکل اور طرح سے اب اس کو ڈیزائن دے سکتے ہیں ایزیلی اپنی مرضی کا فارم کا ٹائٹل دینا ہے بلکل ٹائٹل دینا ہے ٹائٹل کیا ہونا چاہیے اوپر ٹائٹل لکھا جائے گا اوپر ٹائٹل لکھا آگیا نا اب آجیں لیبل لیبلز کو آف کر دیں لیبل آپ کو نظر ہی نہیں آئیں گے کچھ بھی دیکھ لو آن کر دیں ایررز بھی آجیں ایررز میں سے شو کروانے یا ہائٹ کرنے ان کا آپ کے پاس اپنی آگیا سٹائل میں چلے جائیں اچھا یہاں پہ ڈسکریپشن بھی آپ لکھ سکتے ہیں فارم کا ڈسکریپشن آن کریں لیز گیر فولی اس ڈیٹا شوڈ بھی ویلیڈ مست بھی ویلیڈ کچھ بھی یہ لکھ دیں فارم کے نیچے ڈسکریپشن بھی آجائے گی ٹائٹل کے نیچے سٹائل میں چلے جائیں کوئی بیگرونڈ دینا ہے بیگرونڈ دے سکتے ہیں دیکھ رہے ہو پیٹ گرین بلو اس فارم کو کوئی بیگرونڈ دینا ہے بیگرونڈ دے سکتے ہیں بیگرونڈ دے دیا کلر ٹیکسٹ کا وائٹ کر دیں مصر یہ بیگرونڈ ہے نیچے آجیں فارم کی لائیمنٹ سنٹر کرنی ہے لیفٹ کرنی ہے رائٹ کرنی ہے آپ کر سکتے ہیں فارم کی ویٹھ چھوٹی پڑی کرنی ہے وہ آپ کر سکتے ہیں فارم برا لگ رہا ہے بھئی اس کا بیگرونڈ ختم کر دیتے ہیں مائک آپ کا چل رہے ہیں اس کا مائک چل رہے ہیں مارجن وارجن یہاں سے دے سکتے ہیں بوک شیڈو دینا ہے بورڈر دینا ہے ٹائٹل ڈسکرپشن میں جائیں ان کو سنٹر میں کر دیں ان کے ٹیکسٹ کا کلر آپ وائٹ کر سکتے تھے ریڈ کر دیں گرین کر دیں کچھ بھی کر دیں ٹائپو گریفی میں جائیں مونٹ سٹریٹ چوز کریں یہ پسندید ہے مونٹ سٹریٹ آپ اپنی مرضی کا چوز کر لیں جو آپ کو چاہیے یہ لیں اس کے نیچے والا بھی اچھا ہے یہ کر لیں تھوڑا سٹائلش ہے انپوٹ ان ٹیکسٹ ایریا میں آجیں بیگرونڈ کلر ریڈ کر دیں گرین کر دیں بیلو کر دیں جیسا آپ کو اچھا لگی اس کے اندر ٹیکسٹ کا کلر وائٹ کر دیں جو لکھو گے وہ وائٹ لکھا جائے گا سپیس بغیرہ دینی ہے وہ آپ دے سکتے ہیں ٹیکسٹ انڈینڈ دینے ٹیکسٹ دور جا کے لکھا جائے گا دیکھ رہا ہوتنا ہی دور جا رہا ہے ڈپے میں قریب کر دیں قریب آ جائے گا انپوٹ کی ویڈھ چھوٹے چھوٹے کرنے ہیں چھوٹے چھوٹے کر دو بڑے بڑے کرنے ہیں بڑے بڑے کر دو ہائٹ بھی بڑھا سکتے ہو ٹیکسٹ ایریہ بھی ٹیکسٹ ایریہ بھی بنایا ہے نہیں لگایا ہے نہیں ٹیکسٹ ایریہ ہائٹ بھا بھی لگایا ہے نہیں بارڈر دینا ہے سولیڈ بارڈر دے دو بھائی ان کو ڈیش دے دو کوئی بھی بارڈر دے دو بارڈر کا کلر ریڈ کر دو بارڈر بڑھا دو دیکھو جس کر کے دکھا رہا ہوں کوئی بھی سٹائل لگا سکتے ہو بارڈ ریڈیس دینا ان کو گول کر دو گول فیلڈیں ہو جائیں گی ٹائپو گرافی مونٹ سٹیٹ کر دو جن میں لکھا جائے گا وہ مونٹ سٹیٹ ہو جائے گا پلیس ہولڈر آن کر دیں پلیس ہولڈر کا کلر کوئی اور کر دیں پلیس ہولڈر اپنے لگائی نہیں ہوئے لگا سکتے ہیں بلکھا لیبلز ڈیفالٹ انہیریٹ جیسے بھی آپ کرتے ہیں لیبل 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 ان لائن کر دیں ایک لائن میں آ جائیں گے ان لائن بلاک کر دیں اب آپ کے لیبل ایک لائن میں آئیں گے لیکن یہ مزے والے نہیں ہوتے جب آپ کو ڈیفالٹ رکھیں ٹیکسٹ کا کلر لیبلز کا آپ کر دیں بلو کر دیں جیسا آپ کو اچھا لگے سند پسند کی بات ہے ٹائپو گرافی میں جائیں مونٹ سٹیٹ کر دیں بولڈ کر دیں سارا کچھ اس میں آ گئے ہیں سب میٹ کے بٹن پر چلے جائیں اس بڑا سادہ سا بٹن ہے اس کو سینٹر کر دیں جدہ رکھنا ہے فول ویٹھ والا بٹن کرنا ہے فول ویٹھ والا کر دیں چھوٹا بٹن کرنا ہے چھوٹا کر دیں اس کی ویٹھ کو خود بڑھانا ہے خود بڑھا کے دیکھ لیں بیگرونڈ کلر چینج کر دیں اس کا ریڈ کر دیں ٹیکسٹ کا کلر وائٹ کر دیں وہ وائٹ ہی ہے پہلی ہاور میں جائیں بیگرونڈ کلر یہ کر دیں پرپل سا ہاور پہ ٹیکسٹ کا کلر کر دیں ریڈ والا ییلو ہاور پہ وائٹ رکھیں ٹیکسٹ کا کلر ییلو بارڈر کا کلر کرنا ہے یہ والا بارڈر کا کلر کر دیں ہاور میں دیکھ رہے ہیں اسی طرح آگیا نارمل میں بارڈر کا کلر کر دیں سولیڈ بارڈر آگیا بارڈر کا ویٹھ آگیا بارڈر کا کلر دے دو یہ والا یہ ایسا آ جائے گا آپ کا بارڈر ریڈیس دینا جی خوشی سے دو لگیے بیٹا کنٹیکٹ فارم لگانا آگیا آپ کو جی صرف کنٹیکٹ فارم نہیں ہر طرح کا فارم ٹھیک ہے بولو یار ٹھیک ہے 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 �